اسلام علیکم آج میں بناوں گی چوکلیٹ لاوہ کوکیز تو اس کیلئے ہمیں چیزیں چاہیے کیسٹر شگر لیا ہے میں نے ہنڈرڈ گرامز یعنی ہاف کپ ون کپ میں نے فلور لیا ہے میدہ گھی لیا ہے میں نے ہاف کپ براؤن شگر لیا ہے میں نے ون فور کپ بیکنگ سوڈا لیا ہے ہاف ٹی سپون اور ون ٹی سپون میں نے بیکنگ پاوڈر لیا ہے فور ٹی بل سپون کوکو پاوڈر اور ہاف ٹی سپون میں نے ونیلا ایکسٹرائٹ لیا ہے تو سب سے پہلے ایک باول لیں گے اور اس میں سب سے پہلے گھی اور ایٹ کر دیں گے براؤن شگر بھی ایٹ کر دیں گے اور کیسٹر شگر بھی ایٹ کر دیں گے ان سب چیزوں کو ہم اچھی طرح سے کریمی بنا لیں گے ان کا اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے بہت اچھی طرح سے ہم نے انہیں بیٹ کرنا ہے تاں کہ اس کا مکسٹر بلکل کریمی ہو جائے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مکسٹر کریمی ہو چکا ہے تقریبا میں نے اس میں ونیلا ایکسٹرائٹ بھی ایٹ کر دیا ہے اب ہم درائی انگریڈینٹ سیٹ کریں گے میدی کے اندر بیکنگ سوڈا بیکنگ پاودر اور کوکو پاودر ایٹ کر دیں گے اور ان اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ اچھی طرح سے مکس ہو چکے ہیں اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ایٹ کرتے جائیں گے اور مکسٹر کے ساتھ اسے مکس کر دیں گے اور ڈال دیں گے اور اسے بھی اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے سارا ایٹ کر دیں گے اور اسے بھی مکس کر لیں گے یہ ابھی ہم مزید اس کو ہاتھ کے ساتھ مکس کریں گے یہ سارا ہم مکسٹر کے ساتھ نہیں کر سکتے اور یہ دیکھیں ہاتھ کے ساتھ اس طرح ہم نے اسے اچھی طرح سے ڈال کو بنا لینا ہے اس کے اندر پانی یا اور کچھ ایٹ نہیں کرنا بس اسی طرح ہم اس کو کرتے جائیں گے اور یہ سارا مکسٹر آپس میں اس طرح جڑ جائے گا اور اس کو میں فریج میں رکھتوں گی کور کر کے اور یہ دیکھیں میں نے اسے فریج میں دو گھنٹے کیلئے رکھا ہے اب میں چوکلٹ گناش لوں گی اور ون ٹیبل سپون میں نے کوکو پاوڈر لیا ہے اور اس کو اس طرح ہم باول بنا کے کوکو پاوڈر میں اس طرح ہم اس کو کور کر دیں گے کوکو پاوڈر کے ساتھ اور اسے اس طرح سارے باول ہم اس کے بنا کے رکھ دیں گے چھوٹے چھوٹے تو اس طرح ہم اس سب بناتی جاؤں گی اس طرح ہم نے اسے کور کر دینا ہے تو یہ دیکھیں سارے باول ہمارے تیار ہیں اب ہم ایک ٹری لیں گے اور جو ہم نے ڈو تیار کی تھی اس میں سے ہم تھوڑی سی ڈو لیں گے اور اس طرح ہاتھوں میں اس کو پریس کریں گے تاکہ آپ اس میں چپک جائے اس طرح کر کے ہم اسے اب پریس کریں گے پریس کرنے کے بعد اس میں ہلکا سا ہم تھم کو اس طرح کریں گے اور اس میں سراخ ہو جائے گا اور بس اس میں وہ جو ہم نے یہ بول بنایا تھے اس میں ڈال دیں گے اور اس کی اوپر اور ڈو لگا دیں گے تاکہ یہ کور ہو جائے چوکلٹ اس طرح ہم کور کر دیں گے اور اس کو ساری ڈو کو ہم اچھی طرح سے آپ اس میں جوڑ دیں گے اور اس کو پھر سے بول بنا لیں گے اس طرح ہم نے کر لینا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا ہمارا بول بن گیا ہے اسی طرح ہمیں سب بنا لوں گی اور یہ دیکھیں سب بولز ہم میرے تیار ہو چکے ہیں اب میں نے فریزر میں رکھتوں گی دو گھنٹے کیلئے دو گھنٹے ہو چکے ہیں یہ دیکھیں کتنے سخت ہو چکے ہمارے بول اور میں دوسری ٹری لوں گی اور اس میں ہاف اس میں رکھ دوں گی اون کو میں نے پری ہیٹ کرنے کیلئے رکھ دیا ہے ککیس کو ہم تقریباً آٹھ سے دس منٹ کیلئے ہم بیک کر لیں گے اور یہ جو رہ گئے ہیں یہ ہم اس میں سیٹ کر دیں گے فاصلے میں ہم نے رکھنا ہے تو ہم نے سیٹ کر لیا ہے اور میں اس کو بیک کرنے کیلئے رکھ دوں گی تقریباً آٹھ سے دس منٹ کیلئے تو ہماری ککیس زیڑی ہو چکے ہیں اور انہیں میں نے کولنگ ریک پر ٹھنڈا کرنے کیلئے رکھ دیا ہے تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو بسند آئیے تو پلیس اسے لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ کستان ٹھیک جس